جو ایک مسلک کے مستقل امام ہے جن سے شافعی مسلک وجود میں آیا وہ ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا یا نکاح کی محفل میں شریک ہونا یہ نقل نماز پڑھنے سے بہتر ہے نماز سے بہتر نکاح کرنا یا نکاح کی محفل میں شریک ہونا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کے دوران آپ کا یہاں پہ بیٹھنا اور نکاح کی تمام کاروائی جو بھی ہوتی ہے اس درمیان آپ کی یہاں پہ شرکت یہ شرکت یوں ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے نام عامال میں سواب ہی سواب تجھو رہا ہے نکاح ایک عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے قریب سواب کے اعتبار سے دوسری عبادت بھی نہیں دے مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ازان ہوئی اپنے گھر سے نکلے آپ نے اوضو کیا اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو گئے ازان ہونے کے بعد آپ کا یہ قدم مسجد کی طرف جانا اب نماز کے لیے یہ سواب تجھو آپ مسجد میں گئے سواب چل رہا ہے نام عامال میں سواب آپ کے لکھا جا رہا ہے آپ نے اوضو کیا سواب آپ نے نماز پڑھی سواب نماز ختم ہوئی فجر کا سواب ختم اب آنے کے بعد بستر پر سونے کے بعد یا کسی کام میں مشغول ہونے تک آپ کو فجر کا سواب نہیں ملے گا فجر کا سواب فجر سے پہلے نماز سے پہلے مسجد کی طرف قدم بڑھانے کے وقت اوضو کے وقت نماز پڑھتے کے وقت جیسے ہی نماز ختم ہوئی فجر کا سواب آپ کے نام عامال میں لکھ دیا قتم زہر کی ازام ہوئی آپ زہر کے لیے مسجد کے لیے نکلے اب آپ کے نام عامال میں سواب لکھا جا رہا ہے اوضو کیا سنت پڑھی فرض پہا اس کے بعد سنت و نفل پڑھی جب تک آپ پڑھتے رہے سواب لکھا جاتا رہا جب آپ کی نماز ختم ہو گئی زہر کا سواب ختم ختم اثر تک زہر کا سواب نہیں ملے گا فجر کا سواب زہر تک نہیں ملے گا ایسے ہی اثر کی نماز میں اثر کا سواب مغرب کی نماز میں مغرب کا سواب اشاہ کی نماز میں اشاہ کا سواب یہاں تک کی آپ حج کرنے جائے جیسے ہی آپ کا قدم اپنے گھر سے نکلا نام عامال میں نیکیہ لکھی جا رہی ہے آپ جدہ پہنچے نیکی لکھی جا رہی ہے آپ کعبہ پہنچے نیکی لکھی جا رہی ہے آپ نے خان کعبہ کا تواف کیا نیکی لکھی جا رہی ہے آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی نیکی لکھی جا رہی ہے آپ مزلفہ گئے نیکی لکھی جا رہی ہے عرفات میں دعا کی نیکی لکھی جا رہی ہے منا میں قربانی دی نیکی لکھی جا رہی ہے الگرز جتنے بھی عرقہ آپ ادا کر رہے ہیں نیکیا فرشتے آپ کے نامیں عمال میں لکھ رہے ہیں آپ مدینہ آئے نیکیا لکھی جا رہی ہے سرکار کے گمبت کا آنکھوں سے نظارہ کیا نیکیا لکھی جا رہی ہے گلیوں میں آپ پھرے نیکیا لکھی جا رہی ہے جیسے ہی آپ واپس آگئے اب آپ انڈیا اگر آئے اب حج کا ثواب جاری نہیں رہے گا پوری توجہ کے ساتھ میری کو پوچھ دیں جتنی بھی عبادتیں ہیں جتنی بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں آپ نے اس عبادت کے کرنے کی نیت کی اس عبادت کے کرنے کا ارادہ کیا اس عبادت کے کرنے کیلئے قدم پڑھایا اس عبادت کے کرنے کیلئے بنسیر کی طرف دائے اس عبادت کے کرنے کیلئے خانِ کعبہ کی طرف گئے تو جب تک آپ عبادت کرتے رہے ثواب ملتا رہا جیسے ہی وہ عبادت مکمل ثواب ختم ثواب ختم نماز پڑھی ثواب نماز ختم اس نماز کا ثواب اسی وقت ختم مگر جس نکاح کی محفل میں آپ آئے ہیں نکاح ایک ایسی عبادت ہے اگر بندہ مومن نکاح کرتا ہے تو جب تک اس کی بیوی نکاح میں ہے ثواب ملتا رہے گا زندہ ہر عبادت کا ثواب ارادہ کیا تک قدم بڑھایا تک اسے پڑھا تک پڑھنے کے بعد جتنی عبادت کی وہی تک ثواب مگر نکاح ایک ایسی عبادت ہے صرف اسی محفل میں اس کا ثواب نہیں ہے بلکہ جب تک وہ بیوی ان کے نکاح میں ہے اور بیوی کے حق کو ادا کرتے رہے بیوی شوہر کے حق کو ادا کرتے رہے تب تک وہ ثواب نکاح کرنے والے کو ملتا رہے گا اسی لئے اللہ کی رسول صل اللہ تعاصل میں رشاد فرمایا ان نکاح نصف من الیمان نکاح یہ آدھا ایمان ہے نکاح صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے نکاح یہ نفس کو اتمنان دنانے کا ذریعہ نہیں ہے نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت اس لئے بھی ہے غور کریں اور آدھا ایمان اس لئے بھی نبی نے فرمایا کہ نکاح کے پہلے کی زندگی عام طور سے آزاد زندگی ہوتی ہے آزاد ہوتی ہے کوئی اتنا لگام نہیں ہوتا کوئی اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا وہ اممہ کا خیال کرے یا نہ کرے اممہ کو اتنا خیال نہیں آتا کہ میرا بیٹا خیال کر رہا ہے جیسی بیوی آگئی اب وہاں ذہن میں بات آتی ہے جب سے یہ آئی ہے تب سے میرا خیال میرے ذرکے نے چھوڑ دیا عبادت اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق متیر کیا ہے بیوی کا حق ہے ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے بھائیوں کا حق ہے تمام گھر کے ہر افراد کا حق ہے ایمان آدھا اس لئے کی اب یہی سے بندے کی صحیح معلومیں پہچان ہوتی ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اب تجھے قدم قدم پر تیرے انتہان ہے ماں کے بھی حق ادا کرنا ہے باپ کے بھی حق ادا کرنا ہے بیوی کے بھی حق ادا کرنا ہے بہنوں کے بھی حق ادا کرنا ہے تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ میرے بیٹے کا میرا بیٹا نے شادی کی میرے بیٹے نے نکاح کیا مگر میرے بیٹے نے مجھے بھی خوش رکھا اور اپنی بیوی کو بھی خوش رکھا اور ایک آخری بات اور یہ آخری بات اہل علم کے لیے میں سوچ کے تو نہیں آئے تھا کہ مجھے یہاں تقریر کرنی ہے مگر یہ بزرگوں کا صدقہ ہے کہ وہ بلا دیتے ہیں اور ہمارے زاہی صاحب تو ایسے آدمی ہیں تاریخ لیے حافظ ظہور صاحب نے مگر پوری ذمہ داری نہیں بھائی ہے حافظ ظہور صاحب نے لانے تک لے جانے تک اپنے گھر سے ٹھہرانے تک ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت والی صاحب کی قربت کا نقیجہ ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں اسی حیثیت سے مجھے دیکھتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی وارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھیں اہل علم کی پوری توجہ ابھی نکاح میں خدوہ ہوگا ہوگا کی نہیں خدوہ رمی میں ہوتا ہے اور یہ خدوہ پڑھنا سنت ہے خدوہ پڑھنا سنت ہے مگر اس خدوے کا سنت ویسے ہی واجب ہے اس کا احترام ویسے ہی واجب ہے جیسے جمعہ اور عیدین کے خدوے کا اب آپ دیکھ لیے جمعہ عیدین کا خدوہ آپ کیسے سنتے ہیں اور نکاح کے خدوے میں آپ کیسے بیٹھیں نکاح کا خدوہ صرف سنت نہیں ہے آپ بسیت میں بغیر ٹوپی کے بغیر رومان کے جمعہ کا خدوہ سنتے ہیں سنتے ہیں حالانکہ وہ خدوہ واجب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نکاح کا خدوہ فقط سنت ہے ارے نکاح کا خدوہ سنت ہے مگر اس خدوے کا سننا کمپلسری واجب ہے اور اس کا احترام بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ جمعہ اور عیدین کے خدوے کا اب یہ خدوہ ہوتا ہے نکاح کا اور خدوے نکاح میں کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس آیتوں کا تعیون علماء نے نہیں کیا کہ علماء نے قرآن سے چند آیتیں نکالی ہوں اور نکاح کے لیے اسے ترتیب وار بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے نکاح میں قرآن کی ایک آیات کا انتخاب خود سرکار مدینہ فرمائے سبحان اللہ پوری توجہ ہے یہ جو خدوے نکاح میں آپ آیات پڑھتے ہیں ان آیتوں کا انتخاب خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک سوال کر رہا ہوں سوال یہ کر رہا ہوں اگر ابھی نکاح کی محفل تھی اور میں گفتگو اولیاء اللہ کی کرتا موضوع اگر اولیاء اللہ کا ہوتا اور میں گفتگو نکاح کی کرتا تو آپ میں سے کوئی سوچ سکتا تھا رہے بھائی سیدھا کوئی کھڑا کیا گیا نکاح کے بارے میں تو کچھ بولے ہی نہیں کہ تو فضائلِ غصے آخر میں چلے گے فضائلِ مغتوم اشر میں چلے گے اولیاء اللہ کی بھائی اور اگر اولیاء اللہ کا ٹاپک ہو اور میں نکاح کی بات کروں تو یہاں بے دیو آدمی ہیں ان کو نہیں معلوم جس نے غصے آدم ہے یہ نکاح کی بات کرتا آپ بولے یہ کی نہیں تو یہ ٹاپک ہوتا ہے اسی ٹاپک کے مطابق گفتگو ہوتی ہے مگر تاجب کی بات یہ ہے جس خطبہ نکاح میں جن آیات کا انتخاب ہے ایک کا بھی تعلق نکاح سے ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کہیں نکاح کا ذکر آیا لفظ نکاح آیا کیا قرآن میں نکاح کی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں نکاح کی آیت نہیں ہے ابھی سار دیکھیں قرآن میں نکاح کی آیت ہے تو موقع تو یہ تھا کہ خطبہ نکاح ہے میرے آقا کو انتخاب کرنا تھا تو قرآن کی ان آیات کا انتخاب کرنا تھا جس کا تعلق براہ راست نکاح سے ہو سبحان اللہ براہ راست نکاح سے ہو براہ راست نکاح سے ہو لیکن اس پوری آیت کو آپ پڑھ لیں میں ترجمہ بھی سنا دوں کہ اے لوگو اللہ سے درو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اسی ایک جان سے آدم و حووہ کو بنایا اسی سے بہت سے مرد عورت کو بنایا کہ اسے کے رمیان صلح رحمی کرو اے لوگو اللہ سے درتے رہو اور جب تک زندہ رہو ایمان پر خاتمے کی بات کرتے رہو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو اے لوگو اللہ سے درتے رہو اور نرم بفتگو کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو کہیں بات نکاح کے تعلق سے ہے آپ سمجھدار نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اگر کوئی آیت کا انتخاب نکاح کے وقت کریں وہ غیب دا رسول ہیں وہ رسول غیب دا ہے ان کا انتخاب بلا وجہ نہیں ہوگا ان کا انتخاب بلا وجہ نہیں ہوگا قرآن میں جن تین آیات کا انتخاب ہے تو انسان کی زندگی کے بھی تین حال ہیں ایک ماضی ایک حال ایک مستقبل ہماری زندگی تین دور میں گزرتی ہے ماضی حال مستقبل نکاح بھی دیکھیں برات بلا دیں یہ نکاح سے پہلے کی گھڑی نکاح کرنا یہ نکاح کی گھڑی نکاح کے بعد یہ نکاح کے مستقبل کی گھڑی سبحان اللہ تو تین اوقات نکاح کے درمیان ہوتے ہیں ایک نکاح سے پہلے کے ایک نکاح کے وقت کے ایک نکاح کے بعد کے اور آپ اگر دوسری قوموں کے طریقے کو دیکھیں اور ان قوموں کے طریقے کو ہمارے مسلم قوم نے جو لیا ہے اس مسلم قوم کے لیے اللہ کے رسول کی جانب سے یہ آیات ہدایت ہے کیا کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو نکاح کے وقت ان تین آیت کا انتخاب اور تین بار یہ کہا گیا اے لوگو اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو کوئی کی نکاح سے پہلے کا وقت نکاح کے وقت نکاح کے بعد کا وقت کیونکہ یہ خلافات کا ذکھ ہوتا ہے یہ دنیاوی معاملات کو ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے بہن بوجہ بارٹی کا وقت ہوتا ہے تماشا کرنے کا وقت ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کی انہی آیت کا انتخاب کیا خلافات سے بچو پھرے کام سے بچو نکاح کے وقت بھی بچو نکاح سے پہلے بھی بچو اور نکاح کے بعد بھی بچو اگر ان تین اوقات میں تم اپنے رب کو یاد کرتے رہے اپنے رب کو یاد کرتے رہے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں تم نے پیدا کیا تو تمہاری ہوا حالت نکاح سے پہلے کی نکاح کے وقت کی نکاح کے بعد کی یہ ارشاد نکاح ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وقت اللہ اکبار رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار دوستو یہ نکاح صرف نفسانی پائشات یا لست حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے ایک تماشا نہیں ہے لہو لہ کھیل کود کا ذریعہ نکاح نہیں ہے یہ تنبیہ قدی خطب نگاہ میں ان آیات کا انتخاب کر کے میرے آقاں نے جب تم نکاح کرو چاہے اپنے بچے کو ہو بھائی کا ہو تو نکاح سے پہلے بھی اپنے رب کو یاد کرو کہیں تمہارا کام اللہ کے حق کے خلاف تو نہیں ہو رہا نکاح کرو تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرو کہیں تمہارا کام رب کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا نگاہ کے بعد بھی پوری زندگی گزارو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کا خوف اپنے دل میں جانگوزی کرتے رہو اس طریقے سے اگر تم نے نکاح کیا تو یقینا نکاح جہاں ایک عبادت ہے وہ ایک ایمان کا جو آدھا حصہ ہے اور اس کے سمراب اس کے نتائج تمہیں بہتر سے بہتر ملتے رہیں گے آج خوشی کی بات ہے کہ ہم اسی ایک نکاح کی تقریب میں حاضر آئے ہیں رب قدیر کی عبارت کا ہم یہ دعا ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور یہاں پر اس نکاح کی برکتوں کو تمام لوگوں کے دنگیان عام فرمائے وما علینا اللہ علیہ وسلم و علیہ